اسلام علیکم میرا نام کلیم ہے ویلکم ٹوب نیجمنٹ ٹیوب اور آج کا جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے جو نوٹس ہے ایک سو چودہ فور نوٹس ٹو فائل ریٹرن آف انکم فر کمپلیٹ یئر اس کو ہم یہ ڈسکس کریں گے بیسکلی یہ جو نوٹس ہے نوٹس ٹو فائل ریٹرن آف انکم فر کمپلیٹ یئر اس کا مطلب کیا ہے اور اگر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ریپلائی کر سکتے ہیں ہیں تو آج ہم یہ چیز ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلی بات یاد رکھیں جو نوٹس ہے جو آپ کے موبائل نمبر پہ بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے آپ کا جو ایمیل ایڈرس ہے وہاں پہ بھی آپ کو ریسیب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ گرہ آپ ریجسٹرڈ ہیں آلریڈی ایف بی آر آئی ریس پورٹل پہ تو ایف بی آر آئی ریس پورٹل کا جو پورٹل ہے وہاں آپ لاغن کر کے ان باکس میں بھی آپ یہ نوٹس دیکھ سکتے ہیں جی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں ایف بی آر آئی ریس پورٹل لاغن کر چکا ہوں یہ جو ان باکس ہے دیکلیریشن میں جو ایک سو چودہ فور کے نوٹسز ہیں یہ جو بھی پرسن ہے اس کو تین دفعہ نوٹس جو ہے نا تین نوٹسز بھیجے گیا ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سینچل یئر کے ہیں تو یہ اگلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو لاسٹ ایک سال کا بھیجا جائے لاسٹ تیو جئر کے لیے بھیجا جائے لاسٹ تری جئر کے لیے بھیجا جائے تو یہ اگلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو ایک ہی نوٹسز رسیب ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو دو نوٹسز رسیب ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جو ہمارا آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ بیسکلی یہ جو ایک سا چودہ فور نوٹس ٹو فائل ریٹرن آف انکم فر کمپلیٹ جی آئی اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ نوٹسز ہوں تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایک نوٹس ہو تب کیا کرنا ہے اور اس کا اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تب آپ جواب کیسے دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی اس نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو جیسا کہ اگر آپ کو یہ آپ کے موبائل نمبر پہ بھیجا گیا یا آپ کے ایمیل اور ریجسٹر ایڈرس پہ آپ کو ایمیل کی گئی تو اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سا چودہ فور نوٹس ٹو فائل ریٹرن آف انکم فر کمپلیٹ یہ ہے تو بیسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کو نوٹس دی جا رہی ہے کہ جو تیکس یئر منشنڈ ہے آپ نے اس فنانشل یئر کی جو ٹیکس یئر منشنڈ ہے آپ نے اس کی جو ہے نا انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی تو بیسکلی آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ منشن ٹیکس یئر کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو اگر میں ایگزمپل دینا چاہوں فار ایگزمپل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سا چودہ فور جو ہے نا اس میں اس کو یہ کہا گیا کہ یکم جولائی سے لے کر یکم جولائی دوزار سولہ سے لے کر تیس جون دوزار سترہ تک کی ریٹرن فائل کریں اور سیم سی طرح اس سے جو پریویس جو نوٹس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ دوزار یکم جولائی دوزار پندرہ سے دوزار سولہ تک کی جو ہے نا ریٹرن فائل کریں اور سیم سی طرح جو اس سے بھی پریویس ہے اس میں یکم جولائی دوزار چودہ سے تیس جون دوزار پندرہ تک کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو ابھی دوزار اکیس کے بھی لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہیں کہ آپ یکون جلائی دوہزار بیس سے تیس جون دوہزار اکیس تکیر ریٹرن فائل کریں تو یہ اگلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو ایک نوٹسز ریسیو ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو دو نوٹسز ہوئے ہوتے ہیں اچھا یہ اس کا جو دفرنٹ اور ایک اور چیز بھی آپ پرسپیکٹیو جو اپنے مائنڈ میں رکھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرنٹ یئر کی جو اینا ریٹرن جمع بھی کراچ کے ہوتے ہیں سبمیٹ کراچ پر ہوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی لوگوں کو جو پریویس یئر کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو کہا جاتا ہے جو نوٹس ہے وہ سیم ہے ایک سو چودہ فور نوٹس ٹو فائل ریٹرن آف انکم ٹیکس پر کمپلیٹ جیا جو کہ کچھ لوگوں کو ایک سال کا کہا گیا ہے تو کچھ لوگوں کو دو سال کا کہا گیا ہے تو یہ چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ تو ہم نے کلیر کرنی ہے کہ بیسکلی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو یہ ہی بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس یئر منشن ہے آپ اس سال کا جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ آپ فائل کریں اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جو ایک سال کا نوٹس بیجتے ہیں کچھ لوگوں کو پریویس ٹو یئر کا بیجتے ہیں کچھ لوگوں کو تھری یئر کا یہ جو انا پر پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ریپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کارج ہے کہ یہ جو نوٹس اچھا جی اگر آپ ریپلائی کرنا چاہتے ہیں جو نوٹس ہے آپ اس پہ پہلے کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد جس کا بھی آپ ریپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ ریپلائی پہ کلک کر کے سیم ایسی جیسے آپ ہر سال انکم ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں سیم سی طرح آپ کے جو بھی جو انا ڈیٹیلز ہیں جو انکم سورس ہیں جو آپ کے ٹیکس بغیرہ ہیں آپ پر یئر کے حساب سے آپ جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اس میں نہ تو کوئی پریشانے والی بات ہے نہ تو ٹینشن لینے والی بات ہے آپ سیمپلی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور اس کے علاوہ ایسی سی پی کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی